بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ امید ہے کہ آپ لوگ بلکل قریب سے ہوں گے اور آپ لوگوں نے لیکچر نمبر ون اچھے طریقے سے سن بھی لیا ہوگا اور اپنی کپیز پر نیٹ نیٹ اتار بھی لیا ہوگا آج ہم اپنا کلاس ٹو کا لیکچر نمبر ٹو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سبجیکٹ ہے ہمارا کمپیوٹر ٹوپک ہے ٹیکنگ کیر آف کمپیوٹر کہ ہم لوگ کمپیوٹر کا خیال کس طرح رکھ سکتے ہیں لیکچر نمبر ون میں بھی ہم نے یہی پر رہا تھا کہ ہم اپنے کمپیوٹر کی کیر کس طرح کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے کون کون سے رولز کو اپنانا چاہیے کمپیوٹر یوز کرتے ہوئے کس طرح خیال رکھنا چاہیے وہ سارا کچھ ڈسکس کیا تھا آج بھی ہم اسی کے کچھ پوائنٹ ڈسکس کریں گے چینل سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سٹوڈنٹس اب آپ کا یہاں سے لیکچر سٹارٹ ہو رہا ہے دو نوٹ ایٹ اور ڈرنک نیر یور کمپیوٹر ہم لوگوں کو کبھی بھی کمپیوٹر کے پاس بیٹھ کر کوئی بھی چیز کھانی یا پینی نہیں چاہیے یا پانی کا کلاس اکثر ہم لوگ کمپیوٹر کے پاس رکھ دیتے ہیں تو وہ گلتی بھی کبھی نہیں کرنی چاہیے اگر خدا نہ خواستہ آپ کا پانی کا گلاس گر جائے تو آپ کیا کمپیوٹر خراب ہو سکتا ہے تو ہمیں چاہیے یہ کبھی بھی کبھی کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں تب کوئی بھی چیز کھانے پینی کی وہاں پر پاس مت رکھیں نیکس دیکھیں ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہمارا کمپیوٹر خراب ہو تو اس کو ٹھیک کروانے کے لیے کسی ایکسپرٹ کو بلایا جائے اگر آپ لوگ خود سے اپنا کمپیوٹر ٹھیک کرنے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کا کمپیوٹر ٹھیک ہونے کے بجائے مزید خراب ہو جائے گا اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے جب بھی آپ کا کمپیوٹر خراب ہو تو کسی ایکسپرٹ کو بلا کر اپنا کمپیوٹر ٹھیک کروانے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ چھوٹے بچوں کی پہنچ سے کمپیوٹر کو دور رکھیں انفرنٹس کہتے ہیں جو ٹو ایرز یا تھری ایرز کے بچے ہوتے ہیں ان لوگوں کی پہنچ سے ہمیں کمپیوٹر کو دور رکھنا چاہیے انہیں کمپیوٹر یوز کرنے کی اجازت نہیں دے دی چاہیے ہمیشہ اپنے کمپیوٹر کو وائرس فری رکھنا چاہیے اپنے جب کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں تو انٹی وائرس کا سوفٹویر ہمیشہ اپنے کمپیوٹر پہ ڈاؤنلوڈ رکھنا ہے تاکہ ایک خدا نہ خاصتہ کوئی بھی وائرس بھی جارہا کمپیوٹر میں آ جائے تو وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے Do not use your computer on bed ہمیں کبھی بھی کمپیوٹر بیٹ پر لیٹ کر یوز نہیں کرنا جب بھی کمپیوٹر یوز کرنا ہے چیئر پر بیٹ کر کمپیوٹر یوز کر کے اور بعد میں جا کے ہم لوگوں نے لیٹنا ہے کبھی بھی بیٹ پر لیٹ کر کمپیوٹر یوز نہیں کرنا چاہیے اس سے آپ کی آئی سیڈ ویک ہو سکتی ہے اور بھی بہت زیادہ پرابلمز آپ کو ہو سکتی ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی کمپیوٹر یوز کریں ہمیشہ چیئر پر بیٹھے کمپیوٹر یوز کریں بعد میں جا کر کمپیوٹر شہ ڈاؤن کر کے پھر آپ لوگ لیٹ سکتے ہیں جا کر یہاں تک آپ کی ریڈنگ کمپلیٹ ہوگی ہے اب ہم رب اپنے کوسٹر آنسرز دیکھتے ہیں آنسرز دا فولوینگ کوسٹرنز کوسٹر نمبر 1, 2, 3, 4 ہم لیکش نمبر 1 میں کر چکی ہیں اب ہم نے کوسٹر نمبر 5 سٹارٹ کرنا ہے کہ کیا ہمیں کمپیوٹر یوز کرنے سے پہلے کسی بھرے کی پرمیشن لینی چاہیے Yes, we should ask an adult for permission before using a computer کہ ہم لوگوں کو پہلے اجازت لینی چاہیے Should we call an expert to fix the problem of computer کہ کیا ہمیں اپنی کمپیوٹر کی کوئی بھی problem کو solve کروانے کے لیے کسی expert کو بلانا چاہیے Yes, we should call an expert to fix the problem of computer کہ ہم لوگوں کو بلانا چاہیے Last ہے آپ کا Should we use computer on bed کہ کیا ہمیں bed پر لیٹ کر computer use کرنا چاہیے تو answer is this No, ہم لوگوں کو computer bed پر لیٹ کر کبھی بھی use نہیں کرنا چاہیے Say yes or no اب آپ کے پاس کچھ statements ہیں اب آپ نے بتانا ہے کہ یہ yes آنا چاہیے اس کے answer یا no آنا چاہیے Should we put any item on computer کہ کیا ہمیں اپنے computer کے اوپر کوئی چیز رکھنی چاہیے تو answer is this No, ہم لوگوں کو کبھی بھی computer کے اوپر کوئی بھی چیز نہیں رکھنی چاہیے Second ہے Should we eat or drink near the computer تو answer is this No, کہ ہم لوگوں کو کبھی بھی computer کے پاس کھانے پینے کی چیز نہیں رکھنی چاہیے Should we allow an infant to touch the computer کہ کیا ہمیں چھوٹے بچوں کو کمپیوٹر touch کرنی کے اجازت دینی چاہیے تو answer is this No, کہ ہم لوگوں کو اجازت نہیں دینی چاہیے Should we shut down the computer properly کہ کیا ہمیں اپنا کمپیوٹر پوری طریقے سے shut down کرنا چاہیے تو answer is this Yes Fifth ہے Should we keep our computer virus free کہ کیا ہمیں اپنا کمپیوٹر virus free رکھنا چاہیے تو answer is this Yes تاکہ آپ کی کمپیوٹر کی کوئی بھی files یا applications ویرس کی وجہ سے خراب نہ ہو Should we cover our computer after using it کہ کیا ہمیں کمپیوٹر use کرنے کے بعد اس کیوپر کور دانا چاہیے تو answer is this Yes کہ تاکہ اس میں کوئی بھی dust وغیرہ نہ پرے اس لئے ہم لوگ اس کو cover کر کے چاہیے سے کمپیوٹر کو رکھیں یہاں تک آپ کا آج کا lecture complete ہو گیا students اب آپ لوگوں نے یہ سارا کام questions answers اور یہ say yes اور no اپنی copies کے اوپر نیٹ نیٹ اتارنے ہیں اور یاد بھی کر کے آنے ہیں اب ہم ملیں گے next lecture میں تب تک کے لئے اللہ حافظ